اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو آپ چھوکرا کہا کہ دیکھ لیں دیکھ لیں اس کا کیسا مو بنے گا اور مرزا کہہ رہا ہے جی مجھے آپ چھوکرا کہہ لیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں اس کو پتا کہ میں نے واردار ڈالی ہوئی ہے کیا بھنگی کو اگر پاہانے کی بدبو نہ آئے تو کیا وہ کسطوری بن جاتا ہے کہ اتنا گندہ لفت جد بندے کو اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر غیرت نام کی تو چیز کوئی ہو سکتی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک بیان کے دوران اس نے حضور سرورہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو ایسے نازیبہ اور بازاری جملے بولے کہ الامان والحفیظ اور وہ جملے کیا تھے کہ یہ بتا رہا تھا کہ حضور سرورہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگیں یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے یہ پنجابی کا اور اردو کا وہ جملہ ہے جس کو ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ یہ انتہائی گندہ بازاری جملہ ہے کہ یہ اگلے کو زلالت کا احساس دلانے کے لیے اس کو کمینگی کا احساس دلانے کے لیے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے جبکہ عرب کے اندر یہ جملہ کیا مستعمل ہے کیا اس طرح کا عرب جملہ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے یہ مرزا صاحب بیان کریں گے دوسری بات جو اس نے بولی وہ یہ کہا کھائے گا یا ہمیں سمجھائے گا یہ اس نے جملہ بولا جو کہ اردو محاورے کا ایک جملہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ انتہائی بازاری گندہ اور بےہودہ جملہ ہے مرزا کی اس گستاخی پر میں نے الحمدللہ ایک فتوہ تحریر کیا ہے کہ جس کے اندر مکمل دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جملے جو ہیں انتہائی گستاخانہ ہیں اور مرزا اس گستاخی کا مرتقب ہوا ہے اب وہ میں آپ کو فتوہ دکھاتا چلتا ہوں اور اس کا میں تعریف بھی پیش کر دیتا ہوں اور اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ فتوہ جو ہے اس کا عنوان جو ہے نام جو ہے وہ لفظ چھوکرا پر مرزا جہلمی کا مدلل رد یہ فتوہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک میں مختصر جواب ہے اور ایک میں تفصیلی جواب ہے جو تفصیلی جواب ہے اس کے پھر آگے سات مراحل ہیں تفصیلی جواب کے اندر میں نے پہلے مرزا صاحب کا منشور بیان کیا ہے تین ساڑھے تین لائنوں میں پھر ایک مقدمہ ترتیب دیا یہ پہلا مرحلہ ہے اس مقدمے کے اندر میں نے چند ایسے مسلمہ باتیں ذکر کی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ فرمانا پھر کافروں کا حضور سرور کونین کو عزا دینا جسمانی عزا دینا قولی عزا دینا یہ تو بالکل وہ ثابت ہے پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو الفاظ کہے گئے وہ آگے نکل کس طرح ہوئے اور ہم ان کو کس طرح ادا کریں گے وہ ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ایک مثال دے کر اس مسئلے کو جو ہے وہ واضح کیا پھر اس فتوے کے دوسرے حصے کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرزا کا یہ گستاخانہ بیان کن کن جگہوں پر ہے کن کن مواقع پر ہے اور یہ اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مرزا صاحب سے غلطی سے نکل گیا تھا یہ سلپ آف تنگ ہو گیا تھا کہنا کچھ اور چاہ دے تھے نکل کچھ اور گیا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو حضرت پہلے یہ بیانی ڈریڈ کر دیتے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر معذرت اور توبہ اور اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دیتے لیکن نہیں جن جن مواقع پر ہے ان میں سے چند مواقع میں نے ذکر کی ہیں سب سے پہلے جو یہ گستاخی ہوئی وہ 29 جولائے 2018 کمپلین لیکچر چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس تھم نل کے ساتھ پھر دوسری بار یہی بیان اس نے اپنے اوفیشل چینل پر 31 جولائے 2018 وہ 29 جولائے تھا وہ 2018 تھا یہ 31 جولائے 2018 یعنی ایک دن بعد اس نے اپنے اوفیشل چینل پر بھی یہ اپلوڈ کر دیا اور اس تھم نل کے ساتھ اپلوڈ کیا پھر یہی بیان جو ہے یہ پانچ مار 2021 کو بھی اس نے درزیل یہ تھم نل اور ان کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ یہ اپلوڈ کیا پھر اس نے یہی گستاخانہ بیان 20 جولائے 2022 کو یہ ابھی ریسنٹلی یہ جو ہے نا اس نے اس تھم نل کے ساتھ اور اس ٹائٹل کے ساتھ یہ اپلوڈ کیا اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں وہ گستاخانہ بیان جس کے اوپر یہ پورا فتوہ تحریر ہوا ہوا ہے وہ ہم بیان تحریری صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ بیان دیکھیں آپ کہ یہ سارا بیان ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اب فتوے کا چوتھا مرحلہ دیکھیں کہ جس میں انجینئر مرزا کے دفاعی بیانات اور آخر میں ان پر تبصرہ اور وہ دفاعی بیانات کتنے ہیں تین بیانات اس نے دفاعی دیئے ہیں نمبر ایک اس پر میں نے وہ بیان لکھ کر یہ تھامنل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا نمبر ایک بیان کا اس کے بعد وہ پورا بیان لکھا اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا پھر اس کا دوسرا بیان تحریر کیا تھامنل بھی سارا شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی مکمل جو ہے وہ تبصرہ کیا اور پھر تیسرا بیان جو ہے وہ نکل کیا اور اس کے ساتھ بھی تبصرہ کر دیا اب اس فتوے کی دوسرے حصے کے پانچویں مرحلے کی طرف چلتے ہیں وہ پانچویں مرحلہ یہ ہے کہ مرزا کے ان دفاع بیانات کا خلاصہ اب وہ میں خلاصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان بیانات کے اندر اس نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں اور ان کے اندر تضاد کتنا ہے اور آپس میں ٹکراؤ کتنا ہے کبھی مرزا صاحب کیا بات کرتے ہیں کبھی کیا بات کرتے ہیں اور کسی ایک طرف بھی ٹھہرتے نہیں ہیں نمبر ایک چھوکرا لفظ برا نہیں کیوں بھئی میں اس کو برا نہیں سمجھتا نمبر دو چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو نمبر تین چھوکرا لفظ قابل فخر ہے مجھے کوئی کہے میں بیوی کو دکھا کر فخر کروں گا نمبر چار چھوکرا کہے بغیر قرآن و حدیث کی تشریح کا مشورہ ضرور دیا جا سکتا ہے اب دیکھیں پہلے تین بیان کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لفظ چھوکرا تو بہت ہی اچھا لفظ ہے اور بلکہ قابل فخر لفظ ہے اور یہ پھر ساتھ ہی کس انداز سے بدل گیا کہ جو میں نے چوتھا نکتہ لکھا ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ چھوکرا کہے بغیر قرآن و حدیث کی تشریح ہونی چاہیے یہ مشورہ ضرور دیا جا سکتا ہے نمبر پانچ چھوکرا لفظ نقل کفر کفر نباشت کے طور پر بولا ہے اب یہاں پر دیکھیں کفر بھی مان رہا ہے اس کو نمبر چھوکرا لفظ کفروں کے کفر کو واضح کرنے کے لیے بولا ہے مطلب جب کوئی چھوکرا بولے گا یہ اس کے کفر کو واضح کرے گا مسلمان ہونے کو واضح نہیں کرے گا بلکہ کفر ہونے کو واضح کرے گا نمبر ساتھ چھوکرا میں نے نہیں بولا کافر بولتے تھے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بولتے تھے مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اس طرح کے کلمات کبھی بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بول سکتا یہ کافر بولتے تھے اور ہم نے اس کے اوپر پھر بات کی ہے کہ اگر بولتے تھے تو بھئی دکھاؤ کہاں بولا کیسے بولا کس حدیث میں آیا کس آیت میں آیا مرزا تمہیں الہام ہوا یا تم اس وقت کافروں کے ساتھ موجود تھے کافروں کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر یہ حرزہ سرائیاں کر رہے تھے تمہیں کیسے پتہ لگا الہام کو تو تم مانتے نہیں اور وہی کا تم در سے جو ہے نا وہ اظہار نہیں کرو گے تو بھئی کون سا ذریعہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ لگ گیا یہ کافر کہا کرتے تھے یہ کافروں کی نکل ہے یہ یہودیوں کی نکل ہے وہ ہمیں بتا تو دو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے چھوکرا توہین ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے یہاں پہ دیکھ لیں اس کو چھوکرے لفظ کو توہین بھی مان گیا نمبر ناؤ جنرل اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت ہم نوجوان کو چھوکرا ہی کہیں گے اب یہ دیکھیں یہ جملہ ہی کتنا بونگا سا ہے کہ ہم نوجوان کو چھوکرا ہی کہیں گے بھئی نوجوان کس زبان کا لفظ ہے یہ کون سی خلائی مخلوق کی زبان ہے یہ بھی تو اردو ہی ہے تو اس کو چھوکرا کیوں کہیں گے چھوکرا کس وقت کہیں گے یہ بھی تو بتاؤ کیا عزت افضائی کے لیے کسی کو عزت دینے کے لیے کسی کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا یا اس کو ظلیل کرنے کے لیے اس کو گالی دینے کے لیے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے بولا جائے گا اور یہ کون سی ایسی جنرل اردو ہے کہ جس میں ہم نوجوان جیسے محذب اور درست لفظ کو ہم بازاری اور گندے لفظ کے اندر کنورڈ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسلیشن کا نام دے دیں یہ بھئی کون سی باتیں کر رہے ہو نمبر دس غلط بات کا دفاع کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا غلط بات کرنے والا اب آپ دیکھ لیں یہ دس نکات میں یہ آپ کو سارے فتوے کا نچوڑ پتہ لگ گیا ہوگا اور مرزا کے بیانات سے ہی آپ کو بالکل واضح سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ لفظ واقعی گستاخانہ ہے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں کا کفر واضح کرنے والا لفظ ہے یہ بالکل گندہ لفظ ہے یہ نکل کفر کفرنا باشت کے طور پر کہا گیا ہے یہ توہین والا لفظ جو نکل کیا گیا ہے یہ وہ کرتے تھے ہم نہیں کرتے تو اس طرح کے بیانات دیئے تو جب ہم نے یہ سوال کیا حضرت نکال کر دکھاؤ تو ساتھ اس نے اپنا بیان بدلا اور یہ کہہ دیا کہ نا 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 یہ تو بڑا اچھا جملہ ہے بڑا قابل فخر جملہ ہے آپ مجھے کہیں میں تو فخر کروں گا میں تو اپنی بیوی کو دکھاؤں گا تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ جس کو یہ کافروں کا جملہ اور کافروں کا توہین امیز لفظ کہہ رہا تھا اب یہ خود ہی اس کا دفاع کرنے لگ گیا اور اپنے بیان میں ہی اس نے ایک کلیا بھی بیان کر دیا کہ غلط بات کا دفاع کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وہ غلط بات کرنے والا تو اب اس کا لفظ چھوکرا کو ڈیفینڈ کرنا اس کو قابل فخر کہنا اس کو برا لفظ نہ کہنا اور اس کے فضائل بیان کرنا یہ اس کو دفاع کر رہا ہے تو یہ اتنا ہی مجرم ہوا جتنا وہ کافر یہ کہہ کر مجرم ہوئے تھے جو یہ خود دعویٰ کر رہا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ چھوکرا تو یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے اور اس طرح کا لفظ بھی انہوں نے ملتا جھلتا عربی میں بھی کوئی نہیں بولا اگر یہ بولا ہے تو مرزا تم یہ نکال کر دکھاؤ یہ تم پر لازم ہے اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے چھٹے مرحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس کے اندر اس لفظ چھوکرا کے معانی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اندر دو شکے ہیں ایک لغت سے ہم نے معانی بیان کی ہیں کہ فرہنگِ آسفیہ سے ہم نے حوالہ دیا کہ چھوکرے کے کیا کیا معانی ہیں فیروز اللغات سے حوالہ دیا اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہے کہ گوگل سے جو ہے ہم نے وہ معانی نکال کر مختلف ویب سائٹ سے ہم نے وہ معانی جمع کی ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں شو بھی ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں مرزا کو پھر توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو لفظ ہے ہندی سے سفر کرتا ہوا عربی میں جا پہنچا اور عربی میں جیوکرا چھوکرا کو جیوکرا کہا جانے لگا ہے تو چلو مرزا تمہارے لئے بڑی آسانی ہو گیا کہ اب جیوکرا لفظ یہی نکال کر دکھا دو کہیں سے کہ حضور صرف رکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جیوکرا لفظ استعمال کرتے تھے اور حضور صرف رکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بھی اور جہاں پر چھوکرے کے مانا لڑکے کے پسر کے نوجوان کے آ رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی عزت کے لیے نہیں بولا جاتا یہ بلکہ اس کے گالی کے طور پر ہی بولا جاتا ہے اس کی تظلیل کے طور پر اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو آپ چھوکرا کہہ کے دیکھ لیں دیکھ لیں اس کا کیسا مو بنے گا اس کے بڑوں کو چھوکرا کہہ کے دیکھ لیں کیسا مو بنے گا وہ آپ کے جو ہے نا وہ گلے بان کو پہنچ جائے گا اور مرزا کہہ رہا ہے جی مجھے آپ چھوکرا کہہ لیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں اس کو پتہ کہ میں نے واردار ڈالی ہوئی ہے میں نے اتنا بڑا کام ڈال دی ہے اب اگر میں یہ کہتا ہوں نا نہیں نہیں مجھے واقعی بورا لگتا ہے تو میں تو مارا جاؤں گا میں تو گستاخی رسول کا قانون میرے پر لگ جائے گا اور چلو میں جو ہے نا وہ کہتے تو نہیں 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 یہ بہت اچھا لفظ ہے اوہ بھئی تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تم کون ہو تم دین کا میار ہو تمہاری کیا حیثیت ہے کیا بھنگی کو اگر پاکھانے کی بدبو نہ آئے تو کیا وہ کستوری بن جاتا ہے اب یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ اتنا گندہ لفظ جد بندے کو اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر غیرت نام کی تو چیز کوئی ہو سکتی نہیں ہے اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے ساتھویں اور آخری مرحلے پر گفتگو چل رہی ہے کہ لفظ چھوکرا یہ توہین امیز ہے اس پر دلائل شرعیہ کیا ہیں قرآن و حدیث سے کون سے دلائل ہیں تو وہ بیان کیے گئے ہیں اس سارے فتوے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی اظہر منہ شمس ہو گئی کہ مرزا ہی اس چیز کو مان چکا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ نقل کفر کفر نہ باشت کے طور پر ہے کافروں کا کفر واضح کرنے کے لیے ہے یہ توہین امیز ہے یہ کافروں کی نقل ہے یہ کافر توہین کرتے تھے ہم تو فقط نقل کر رہے ہیں اتنی باتیں مان گیا بعد میں اس نے اس کو دفاع بھی کر لیا اور دفاع کرنے کی وجہ سے اپنا ہی اصول اس کے اوپر لاغو ہوا کہ جو غلط بات کا دفاع کرتا ہے وہ اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا وہ جرم کرنے والا تو یہ بھی اتنا ہی مجرم ہوا کہ کافر اگر یہ جملہ بولتے جتنے وہ مجرم ہوتے مرزا بھی اتنا ہی مجرم ہے تو کافر اگر یہ بولیں گے جملہ تو ان پر حکم آئید ہوگا 295C کا مرزا پر بھی وہی حکم آئید ہونا چاہیے اسی کے بیان کے مطابق اور تمام تر دلائل جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں پھر اس سب کے بعد میں نے FIA اور متعلقہ اداروں سے ایک اپیل لکھی ہے کہ میں FIA اور متعلقہ تمام اداروں سے اپیل کروں گا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون 295C آئد کریں اور اس کے تمام سوشل میڈیا بیانات اور آئندہ بیانات پر مکمل پابندی لگائیں اس فورے فتوے کو اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک اس کا دیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ